نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ خولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا نسالوکا علما نافیا و عملا متکبلا و رزقا طیبا جی الحمدللہ ہم راستے کے عداب دیکھ رہے تھے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں پچھلے پوائنٹ صرف اس کی ہیڈنگ جو ہے نا ہیڈ لائن بورڈ دھورا دیتی ہوں پہلا تھا راستے میں درمیانی چال چلیں دوسرا تھا عدب اور وقار کے ساتھ چلیں تیسرا تھا خاکساری کے ساتھ چلیں چوتھا تھا پراپر جوتھا پہن کر چلیں اب بس ایک تو تھا ننگے پاؤں ایک ہوتا ہے جوتھا ہی کنفورٹیبل نہیں ہوتا مشکل سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں خواہد میں شادی ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ پینسلز ہیل اور ایک ایک فٹ لمبی پہن کے تو پھر ایسے چل رہی ہوتی ہیں بچے ہیں سخدانہ خواستہ معذور ہیں تو چلنا مشکل ہو جاتا تو ایسا چوتھا پہنے جس میں آپ کونفیڈن سے چل سکے پھر راستہ چلنے میں حسن زوک اور تہذیب کا خیال رکھیں پھر چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹھ کر چلئے ادھر ادھر ناٹ کے اور فرینڈز کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ چلئے وہاں اپنے آپ کو پرومنٹ نہ شو کیجئے اور راستے کا حق ادا کریں اگر مجبوراں رکنا پڑ جائے اور وہ سکس پوائنٹ تھے کہ راستے کا حق کیا کیا ہے نمبر ایک تھا نگائے نیچے رکھنی ہے تقریب دینے والی چیزوں کو اٹانا ہے کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دینا ہے نیکی کی تلقین کیجئے اور بری باتوں سے روکیے بھولے بٹکوں کو راستہ دکھائیے اور مسئیبت کے معروہوں کی مدد کیجئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہم اگلا پوائنٹ ہے راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پریز کیجئے کوئی ایسا سفر ہو جیسے شاپنگ ہی ہوتی ہے خواتین کا زیادہ یہی ہوتا ہے یا گروسری کا سمان لینے جانا ہے یا کسی کی خدا نہ خاصتہ ڈیت کی خبر آگئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض بعض کے ساتھ ہی پروگرام بناتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو اور کسی کے ساتھ جاتی ہی نہیں اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے کہ انڈسٹرینڈگ ہوتی ہے مزاج ایک ہوتا ہے ایک طرح کی سوچ ہوتی ہے تو سفر اچھا گزر جاتا ہے اب رفقہ سفر بلکل آپ کے ہم مزاج نہ ہو جیسے اگر میں ناچیز گناہگار اپنی مثال لوں تو میرے ساتھ اگر کوئی ایسا بیٹھ جائے جو فاسٹ میوزک لگانا ہے پسند کرتا ہو گاڑی میں تو میں اب یہ تو نہیں ہوں گی جی آپ نہ لگائیں کیونکہ اس کی گاڑی ہے یا وہ میرے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے مطلب تو نہیں کہو میرا پابند ہو گیا تو مجھے برداشت کرنا ہے یہ سوچ کے کہ بھی میرے ساتھ یہ جا رہا ہے اب اس کو بھی مجھے نہیں ٹوکنا اب میں کیسے تسبیات ماں کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی آپ کیسے کر سکتے نہیں کر سکتے پھر باہر آپ کو دلت کے نظارے دیکھ سکتے ہیں لیکن اب رفقہ سفر آپ کا اس طرح کے مزاج کا کوئی بھی آپ کی دوست ہے یا کزن ہے یا وہ کہتی ہے بھئی میں تو بہت ہوتی ہوں اگر وہ کہتی ہے جی میں تو جب تک سونگ نہ سنو میرا تو سفر ہی نہیں گزارتا تو آپ پھنس جاتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح بعض رفقہ سفر وہ یہاں سے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں فیملی کی برائیاں غیبتیں میٹرز کچھ تو ہوتا نا کہ ایسے مسائل کے چیننجی راستے میں ڈسکس کریں گے کوئی حل نظر آئے کچھ ہوتے ہیں ڈسکس کریں گے لوگوں کو تاکہ انجوائے کرتے ہوئے سفر اچھا گزر جائے وہاں بھی آپ بڑے مشکل میں پھنس جاتے ہیں اچھے کچھ رفقہ سفر ہوتے ہیں وہ فون کارلز بہت بھی لاتے ہیں موبائل پہ بہت باتیں کرتے ہیں چیٹنگ بہت کرتے ہیں ان سے بھی آپ بڑے سخبر ہونا شروع ہو جاتے ہو اچھے کچھ رفقہ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے بہتے ہیں وہ جگہ جگہ گھاڑی رفقہ آتے ہیں اور وہ جگہ جگہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں آپ کا کیا مزاج ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ ان کی گھاڑی میں بیٹھ رہے ہو یا آپ ان کے ساتھ گروسری لینے جا رہے ہو اچھے کچھ میں نے ایک دو کے ساتھ جا کے پھر تجربہ ہوا کہ ونڈو شاپنگ ضرور کرنی یعنی اگر ایک جگہ ہم نے جانے ہیں ہم نے وہاں سے فرض کرنے ہیں ایک شال لینی ہے لیکن انہوں نے دس جگہ پہلے پھر تو لیں پہلے دیکھ تو لیں اب گھر سے نکلیں ہیں پہلے دیکھنے تو دو آخر پر لے لیں گے تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اب بلا وجہ چار پانچ چھے دکانوں میں اتار چڑھا ہو جا رہے ہیں اتر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نکلوا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں تو اب آپ کا جو مزاج ہے نا آپ کو وہ سامنے رکھنا چاہیے اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے ٹھیک ہے بلے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پریز کیجئے کوئی ہوتنگ والا آپ کے ساتھ چلا جائے آپ تو فرض گئی نا ہر بات پہ وہ کہہ کے لگا رہی ہے یا لگا رہا ہے یا سیٹیاں ماری ہے یا مار رہا ہے یا ہوتنگ کر رہا ہے یا وہ اس کو پروائی نہیں ہے کہ ادگد کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ تو ساتھ بڑی مشکل میں پھاس جاتی ہیں ہاں اگر آپ کو بھی مزاج خدا نہ خواستہ ایسا تو پھر تو ٹھیک ہے مکہی کہتے ہیں نا گندگی دیکھ کی بیٹھتی ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن نفیس بندہ جب بھی کہیں جائے تو وہ یہ دیکھے کہ ہمارے ساتھ کون جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ آپ برداشت کر سکیں اور آپ کا امام مزاج ہو جیسے بزار سے گزرنا پڑا ہے آپ دیکھیں کہ عورت کو ہمیشہ بیچ میں نہیں چلنا چاہیے کنارے پہ چلنا چاہیے سائٹ پہ چلیں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کناروں پہ نہ چلیں وہ ترمیان میں سے گزریں جہاں سے بھی چاہیں وہ گزر سکتے ہیں اگر وہ کسی مرچ سے ٹکرا بھی جاتے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عورتیں مردوں سے بلکل نہ ٹکرا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچر میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ گوارہ کرنے کی بات ہی نہیں کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں ٹھیک ہے تو یہ تو بڑا کومن ہو گیا ہے مکس گیترنگ میں اور پھر یہ جو آج کر تو خیال اس موضوع پہل میں نہیں جاتی جو کچھ شادیوں غروں میں ہو رہے آپ سوچیں کہ اس حدیث کو جب آپ سامنے رکھیں تو انسان کتنا انسان بگر کافی فاصلے بھی کھڑے ہو جاتا ہے مرد سے اگر کام پڑھ بھی جائے بات کرنی بھی پڑھ جائے تو کتنے فاصلے بھی وہ کھڑا ہوتا ہے شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برکہ یا چادر اس سے اپنا جسم اپنا لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نکاب ڈال رہے طرح ہم خواتین ہیں اگر سے کی تربیت کر رہے ہیں لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو گھر کی ان کی خواتین ہیں قابل اعترام ان کو اس طرف راغب دل کریں کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں سجنے سورے کزنوں میں بیٹھیں ہیں سجنے سورے کزن سے مراد فیمیل کزن سے اور اگر آپ کو شادی کی تقریبات ہے جہاں مشترکہ گیترنگ نہیں کیونکہ سجنہ سورنا عورت کی فطرت میں ہے لیکن جب آپ بزار جانے لگیں آپ کپڑے خریدنے کے لیے پہلے پورا میک اپ اپنا کرنا کچھ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کس کے لیے دکاندار ہیں سڑک سے گزریں گی کوئی آپ کو جانتا ہے بھی نہیں کیا کہے گا اس نے کیا پہنا اس کو کیا پتا ہم کونا اس نے دوبارہ ملنا ہے ہم سے لیکن صرف انسان اس چیز کے اندر ہو کے پھر پہلے پورا میک اپ کرنا پھر پورے خوبصورت ویل ڈریس ہو کے جانا تو یہ ساری چیزیں سفر کے لیے اسلام میں مطلوب نہیں ہے اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے آپ کو اپنے جو آپ گھر میں خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں ان کے پر ایسی چادر یا ایسا برکہ ہونا چاہیے خیال رکھیں کہ برکہ ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ زینتدار ہو کپڑے چاہے گھر میں سڑے بھی پہنے ہو بیکار پہنے ہو اور جب نکلنے لگے اتنا خوبصورت برکہ پہن لے کہ وہ ایسی مڑمڑ کے ہر انسان دیکھیں برکے پہ خاص اس جسک پہ توجہ دیا عورت کوئی ایسا زیور پہن کرنا چلے جس میں چلتے وقت چھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں چھنکار والے پازیبے بھی آتی ہیں اور آواز والی ہیلے بھی آتی ہیں ہیل پہن کے اتوار بزار جانا یا ہیل پہن کے گوشت لینے جانا کوئی تک نہیں بنتی میں نے کہا نا جیسے شادیوں پہ وہ بھی جیسے ہم لوگ جاتے گاڑی میں رکھی ہوتی ہیں وہاں اترے اور وہاں پہن لی تھوڑی تھے چلو ساری رشداروں کے آگے فرینڈز ہوتی ہیں پہنے آئی ہوتی ہیں لیکن لیکن اس طرح روڈ پہ ٹک 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 کرنا روڈ بھی کراس نہیں ہو رہا ہوتا پینسل ہیل یا کوڈ شوز اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں جس کی ہیل ہوتی ہے تو بقاعدہ اس کی آواز آتی ہے اور اپنی طرف پھر متوجہ کرتی ہے تو ایسی کوئی چیز بھی صرف اس میں نہیں کہ پازیبے پازیبے تو بغیر اس کے چھنکارگی بھی مل جاتی ہیں کوئی ایسی چیز مت پہنے جو آواز دے مسجد میں ایک دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا بہت پرانی بات ہے کہ جب ترابیہ ہم پڑھتے تھے تو جب وہ اللہ وقت پہ کہہ کہ رکو میں جائے تو ساری چونیوں کی چھنکار آتی تھی ہر ایک نہیں پہنی ہوتی تھی تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ جو ہماری بہنیں ترابیہ پڑھنے آتی ہیں اوپر والی منزل پہ نیچے تک آواز بھی آتی تھی تو وہ یا تو انہیں پیک کریں یعنی پنشن لگا کے دبا کے رکھیں یا اتار کے آئیں کیونکہ بقاعدہ پھر ہم نے نوٹ کیا جب اللہ وقت پر کر کے پوری جماعت رکو میں جاتی تو چھنک کی آواز آتی تھی تکراتی تھی چوڑیاں پھر اٹھے جب آپ ایسے کرتی ہیں تو وہ دوبارہ چھنکتی تھی تو اس جس کا خاص کعال رکھیں گھر میں آپ سچیں سمرے اسلام کنجسٹڈ نہیں ہے جو مرضی پہنیں آپ عذیبے بھی پہن سکتی ہیں لیکن جب آپ باہر نکلیں تو پھر غیر مہرموک تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے پھر عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پینا چلیں پورڈر لگا سکتے آپ اس کی ماہیں خوشبو رہتی ہے آپ کے جسم تک لیکن ہی پرفیوم مت لگائیں اتر مت لگائیں یہ جو اتر ہوتا ہے نا جس کی خوشبو بہت زیادہ پھیلتی ہے اچھا اب تو یہ جو باڈی سپریئے آگئے ہیں اس کے بارے میں اب سختی سے منع کیا جارہا ہے جسم میں فنگس ہو رہا اور بہت سی جسمانی الرجیاں ہو رہی ہیں تو بہت بچیوں اور بچوں میں یہ چیز ہو گیا ہے کہ نہا کے اسی وقتی سارے باڈی سپریئے کرنا اس سے اجتناب کریں یہاں تک آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی خوشبو ہے نا باڈی اور آپ کی سکن کو ٹچ نہ کریں کپڑے تک ہو جیسے مرد حضرات پرفیوم لگاتے ہیں آفیسز میں تو کوٹ کے اوپر ہو لیکن سکن میں نہیں ہماری کیا ہوتا ہے گرگردن پر ہم یوں کرتے رہے ہیں دونوں طرف یا ہاتھوں پر یوں کرتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملائے گا تو بہت سی سکن کی نزیز اس سے پھیل رہی ہیں تو ویسے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے تو عورتوں کو تو اس تاکہ خوشبو لگانے ہی نہیں چاہیے ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائی سخت الفاظ فرمائے ہیں جو فرفیوم لگا کے نکلتی ہیں عدیث کا مقوم یہ ہے کہ اس کا زنہ کے برابر ایک قسم کا گناہ ہو جاتا ہے کہا گیا کہ جب تک آ کے وہ غسلے جنابت نہ کریں غسل نہ کریں ان کو نماز نہ پڑھیں یعنی سختی کی وجہ سے کہا گیا یعنی کہ آ کے لازمان کرنا یعنی اس قدر ہی ناپسندیدہ چیز ہے اور دیکھیں خوشبو لگی ہو تو اٹریکشن ہوتی ہے کوئی گزے ہم کہتے ہیں کہ تھی خوبصورت خوشبو آئیے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان گھر سے نکلیں تو دعائیں ضرور پڑھیں وہ انشاءاللہ ہم دعائیں سیکھیں گے بسم اللہی توقلتو علی اللہی پھر سفر کے جب ہم انداب پڑھیں گے آگے مزید تو پھر ہم اس میں دعائیں بھی یاد رکھیں گے ابھی راستے کام پڑھ رہے ہیں تو دعا ضرور مانگ کے نکلا کریں اور پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بزار میں داخل ہوتے ہو یہ دعا پڑھ لیں خدا اس کے حساب میں دس لاکھ نیکی اندرج فرمائے گا دس لاکھ خطائیں معاف فرمائے گا اور دس لاکھ درجات بلند کرے گا یہ آپ کو پیار رسول کی پیاری دعا میں لکھی ہوئی مل جائے گی ترمزی کی روایت تھی لا الہ الا اللہ وادو لا شریک اللہ لا الملک والا الحمد یخی ویمیتو یہ بھی تیسرا کلمہ کلاتا ہے یاد بھی نیتا ہے چوتھا ایک چوتھا کلمہ ہے اور یخی ویمیتو وہوا حی اللہ یموتو بیدی الخیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقت ہے اس کا کوئی شریک نہیں اقتدار اسی کا ہے وہی شکر اور تعریف کا مستحق ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہ زندہ جوید ہے اس کے لیے موت نہیں ساری بھلائیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اچھا اس کا یہ گوجہ کبھی میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ یہ پڑھ کے نکلیں سواب تو اپنی چگہ ہے اس سے سہولتے بہت ہوئی میں نے جب بھی پڑھا کبھی کبھی یاد بھی نہیں رہتا تیزی میں نکل رہے ہوتے تو آپ کی متعلقہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ کا ٹائم بہت بچتا ہے آپ کو مزید دکانوں پہ ویسے ہی وینڈو شاپنگ نہیں کرنی پڑتی یا اترہ دنی پھرنا پڑتا تو میں تو یہ کلمہ پڑھ کے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نہیں پھرنے ہوتا بزار میں جو چیزیں چاہیے وہ خود بخود سامنے کر دے تو اس کی یہ بھی بڑی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سفر میں راضی نہیں جو آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو سہولت بھی بہت مل جاتی ہے اور باقی اس کے ساتھ یہ تو حدیث اٹینٹی کی ہے ترمزی کی روایت ہے کہ آپ کو اتنی نیکیوں کا اچر ملتا ہے اتنی خطائیں آپ کی معاف ہوتی ہیں اور اتنی درجات آپ کے بلان دوتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم نوغبی اندی کا نشہدو اللہ اللہ خیل اللہ انتا نستقفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ